موسیقی اسلام علیکم اول فرینڈز کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں بلکل ٹھیک تھاک اور خیریت سے ہوں گے جیسا کہ دیکھ رہے ہیں میں آپ لوگ کے لئے لے کر رہی ہوں پنجیری کی ریسپی اور یہ بہت ہی میں آپ کو ون بائی ون ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گی آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے کچھ بھی پارٹس کیپ نہیں کرنا اس کو بنانا بہت ایزی ہے اور یہ سردیوں میں بہت فائدہ مند ہوتی ہے آپ ضرور بنائیے بچوں کو دیجئے اور گلاس نیم گرم دودھ کے ساتھ آپ اس استعمال کریں گے بہت فائدہ مند ہوگی ہر طرح کے درد کے لئے آرام دے ہوتی ہے اس میں سب سے پہلے جی ہم نے لے لیے یہ بادام جو کہ ہیں ہاف کے جی ایک میں نے کپڑا لے کے سافتا ڈرائے اس کے پر یہ بادام سارے پھیلا دیئے ہیں اور اسی کے اوپر ہی ہم دوبارہ کپڑے کو ٹرن کر کے اس کو اچھے سا ساف کر لیں گے یہ جو خوشک میں وجہات ہوتے ہیں ان کو ساف کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ ان کو اچھے سے کپڑے سے رگڑ کے ساف کر لیجئے یہ دیکھیں سارے بادام میں نے ساف کر لی ہیں اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے ان کو کس طریقے سے کٹ کرنا ہے اور کون سا سائز ہونا چاہیے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے آدھا کلو بادام لیے ہیں آپ ہاف کے جی کے وجہ ڈیر پاؤو بھی لے سکتے ہیں ایک پاؤو بھی لے سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو یور بجٹ اس میں جو کچھ بھی خوشک میں وجہات جائیں گے یہ سب آپ کی بجٹ کے حساب سے ہوں گے ضروری نہیں ہے کہ جو جو چیزیں میں جتنی مقدار بتاؤں آپ اتنی ہی ڈالیے آپ بالکل اس سے اپنے بجٹ کے حساب سے کمیت زیادہ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ سائز کے میں نے سارے بادام کٹ کر لیے ہیں ان کو کٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے پر یہ ہاتھ سے ہی کٹے ہوئے زیادہ اچھے لگتے ہیں بجائے کہ آپ ان کو کسی چوپر میں کٹ کیجئے یہ دیکھیں میں نے اخروٹ لے لی ہیں تقریبا ہاف کے جی یہ ان کی گریہ ہیں ان کو ہم نے میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے ان کو بھی پیسیس میں ہم کٹ کر لیں گے اور یہ ہم نے لے لی ہے ناریل جو کہ ہے ایک پاؤ آپ اس سے آدھا پاؤ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو بھی میں آپ کو بتاتی ہوں آپ نے ان کو کن پیسیس میں کٹ کرنا ہے اس کو بھی کٹ کرنے سے پہلے آپ نے اچھے سے کپڑے سے کسی ڈرائے کپڑے سے ساف کر لینا ہے اور یہ دیکھیں سارے ہم اسے کٹ کر لیں گے اس طرح کے پیسیس میں یہ جو میں نے تین پیسیس کی ہیں اس کے بھی ہم بیٹ میں سے دو دو پیسیس کر لیں گے اور سارے کٹ کر کے میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا ان کی فائنل لک ہوگی اور میں آپ کو آخروٹ بھی دکھا دیتی ہوں کہ ہم نے آخروٹ کا ایک پیس کو کتنے پیسیس میں کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں ایک بڑے پیس کو ہم نے جو بیچ میں سے گریہ ایک سائٹ کے نکلتی ہے اس کو ہم نے اس طرح سے فور پیسیس میں کٹ کر لیا ہے یہ سائز میں بہت زیادہ بڑے بھی نہیں ہونے چاہیے کچھ بھی یہ جو آپ ڈرائی فروٹس وغیرہ ڈال رہے ہیں تھا کہ ایسے ہوں کہ آپ چمچ سے جیسے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو چمچ میں آپ کے ہر چیز آنی چاہیے اکثر لوگ اپنا ٹائم بچانے کے لیے اس کو چوپر میں کٹ کر لیتے ہیں تو وہ بلکل ایک الگ سی طرح برادہ سا بن جاتا ہے وہ اتنے مزے کے نہیں لگتے یہ ہم نے لے لیے چار مغف جو کہیں ایک پاؤ اور ان کو بھی ہم اسی طریقے سے اچھے سے کپڑے سے صاف کر لیں گے اور ان کو ہم نے کٹ نہیں کرنا ہوتا ان کو جسٹ ہم تھوڑا سا روست کریں گے دیسی کی ڈال کر وہ میں آپ کو بتاؤں گا یہ دیکھیں یہ ساری جو ریت وغیرہ مٹی یا کچھ بھی ایسا ہوتا ہے اگر اس کو کوئی کیڑہ وغیرہ بھی لگ جائے تو وہ اس طرح سے سارا ڈرائی پاوڈر جونس ہے وہ نیچے کو ہو جاتا ہے اور آپ اوپر سے یہ سارا صاف صاف چاروں مغف کو اٹھا سکتے ہیں اسی طرح ہم کشمش کو بھی صاف کر لیں گے کپڑے پر بچھا کر اور یہ میں نے لے لیا ہے ہاف کے جی کشمش ذرا ہمارے اس میں پنجیری میں زیادہ پسند کی جاتی ہے بچے زیادہ پسند کرتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے تھوڑی سی زیادہ لے لیا ہے ہاف کے جی لیے آپ چاہیں تو اسے ایک پاو بھی لے سکتے ہیں اس کے سارے جو جنٹل وغیرہ ہیں وہ میں نے صاف کر لیا ہے اس کے علاوہ جی یہ ہیں چاروں گھونتی یہ دیکھیں کچھ پیسیز اس میں سے چھوٹے ہیں اور کچھ پیسیز بڑے بھی ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو بھی پہلے کپڑے پر بچھا کے اچھے سے صاف کر لینا اس میں اکثر لکڑی وغیرہ ہوتی ہے وہ نکال دینی ہے آپ نے اور یہ جو بڑے پیسیز ہوں گے ان کو ہم سائٹ پہ رکھ کے میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم ان کو کس طرح سے توڑیں گے دیکھیں سلکہ کوئی بھی پتھر ہو آپ کے پاس اگر سلکہ پتھر نہیں ہے تو ہتھوڑی تو ہوگی اسی سے ہی آپ اس کو کپڑے کے اندر رکھ اور اس کے پر جب تھوڑا سا ہٹ کریں گے تو یہ آرام سے ٹوٹ جائے گی اس کے چھوٹے پیسیز کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ جب آپ اسے فرائے کرتے ہیں تو کچھ پیسیز جو چھوٹے ہوتے ہیں وہ جلدی ریڈی ہو جاتے ہیں اور جو بڑے پیسیز ہوتے ہیں ان کو ریڈی کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے تقریباً سارے ایک سائز کے پیسیز کر لی ہیں اس کو آپ اسی طرح سے ہی توڑ سکتے ہیں صرف کسی مضبوط بھاری چیز سے اس کے علاوہ اس کو توڑنے کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے اگر آپ کے پاس لوہے کا امام دست ہے تو یہ تو زبردست ہو جائے گا اب یہ دیکھیں ہم نے کسی کپڑے پہ ہی صاف کر لی ہے اور اس کے بعد میں آپ کو ان کے پیسیز بتاتی ہوں کہ ہم نے ان کو کس سائز میں کٹ کرنا ہے آپ چاہیں تو یہ ساری چیزوں کو گول گول راؤنڈ شیپ میں بھی کٹ کر سکتے ہیں پر میں نے سب کی شیپ لمبائی میں رکھی ہے آپ نے بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے اسے ٹیسٹ میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو پوالیٹی ہوتی ہے چیز کی دیکھنے میں وہ چیز اچھی لگنے لگتی ہے جیسے ہم کوئی بھی چاہنیز بناتے ہیں تو اس میں ویجیٹیبلز کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ ساری ویجیٹیبلز ایک ہی سائز کی کٹ ہوں اسی طرح یہ جیسے ہم پنجیری بنا رہے ہیں اس میں بھی ہم یہی فورمولا آزمائیں گے کہ ساری چیزیں ایک ہی شیپ میں کٹ ہوں اس سے یہ سب خوبصورت لگتا ہے ٹیسٹ پہ تو دیفینیٹلی کوئی فرق نہیں پڑے گا اور یہ ہیں جی پھول مکھانے جو کہ میں نے لیا ہے ایک پاؤ کیونکہ یہ میں اپنے سردیوں میں گھر کے استعمال کے لیے بنا رہی ہوں تو میں نے اسے ایک پاؤ لی ہے لیکن اگر آپ اسے نیو موڈرز کے لیے بنا رہے ہیں تو آپ اس کو ہاف کےجی کر لیجئے گا پھول مکانوں کو باقی ساری مقدار آپ یہی رکھ سکتے ہیں صرف پھول مکانوں میں یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے زیادہ فائدے مند ہوتے ہیں تو اگر آپ نیو موڈرز کے لیے یہ بنا رہے ہیں تو آپ اس کو کر لیجئے گا ہاف کےجی ایک پاؤ انف ہے یہ دیکھیں سارے میں نے چیزیں ریڈی کر کے رکھ لی ہیں اب میں آپ کو ان کی ون بائی ون ایک دفعہ دوبارہ ساری مقدار بتا دیتی ہوں تاکہ کسی بھی قسم کی کوئی کنفیون نہ رہے یہ میں نے لے لیے سوجی جو کہ ہے ون کے جی اور اسی میں ہی ہم سارا یہ چیزیں ڈال کر ریڈی کریں گے اور یہ مکانے ہیں پھول مکانے جو کہ ہیں ایک پاؤ یہ آپ کو زیادہ لگ رہے ہیں کیونکہ یہ وزن میں بلکل لائٹ سے ہوتے ہیں تو اس وجہ سے یہ زیادہ ہی چڑھتے ہیں ایک پاؤ میں اس کے علاوہ یہ ہے اخروٹ جو کہ ہم نے لیا ہے ہاف کےجی اور اس کے جتنے پیسیز ہمیں جس طرح ریکوائیڈ تھے ہم نے کٹ کر لیے ہیں یہ ہم نے لے لیے کشمش یہ بھی ہاف کےجی ہے یہ گول والی جو دیسی کشمش ہوتی ہے یہ وہ میں نے استعمال کی ہے پنجیری میں وہ ہی ڈلتی ہے اس کے علاوہ جی یہ ہم نے چھوارے لیے ہیں جو کہ ہیں ایک پاؤ میں آپ کو ساری ڈیٹیل ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی آپ نے بالکل نہیں گھبرانا کہ کیون سی مقدار آپ نے کتنی لینی ہے اس کے علاوہ چھواروں کے علاوہ ہمارے پاس ہیں یہ بادام جو کہ ہم نے لیے ہیں ہاف کےجی چاروں مغز ہیں ہمارے پاس جو کہ ہم نے لیے ہیں ایک پاؤ اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ گری ہے یہ دیکھئے میں نے اس کو بیچ میں سے بعد میں اور کٹ کر لیا تھا تاکہ یہ ہمارے ہر بائٹ میں آئے اور یہ ہم نے لے لی تھی ایک پاؤ اس کے علاوہ یہ چار گوند ہیں یہ دیکھئے اس کو میں نے اکولی پی averaging میں اس کو میں نے کرش کر لیا ہے توڑ لیا ہے اور یہ ہمارے پاس ہیں چار گوند ایک پاؤ اس کے علاوہ ہم نے الائچیاں لے لیے ہیں تقریباً لیے ہیں ہم نے پانچ عدد اس کو ہم بیچ میں سے تھوڑا سے کرش کر لیں گے اور یہ ہے ہمارے پاس چینی جو کہ میں نے دو کیجی لیے لیکن میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم اس میں کتنی ڈالیں گے یہ اس میں تھوڑی سے کم جائے گی دو کیجی سے تقریباً جائے گی ایک کیجی اور ایک پاؤ یہ آپ کے ٹیسٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں اگر آپ لوگ زیادہ میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو پھر چینی تھوڑی زیادہ ڈال لیجئے گا یہ آپ اینڈ پہ چیک کر سکتے ہیں یہ دیسی گی ہے یہ تقریباً میں نے لیا ہے ہاف کیجی ہم پہلے تھوڑے تھوڑا کر کے گھی ڈالتے جائیں گے دیسی گی ایک برتن میں کسی کھلے برتن میں آپ یہ بنائیں کسی کڑھائی وغیرہ میں تاکہ آپ کا یہ سارا جو فرائے کرنے کا پروسیجر ہے یہ اچھے سے ہو سکے اینڈ میں ہم سوجی کو فرائے کریں گے جتنا بھی گھی ہمارے پاس بچے گا وہ ہم سوجی میں ڈال کے اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے اس سے پہلے ہم ایک ایک دو دو یہ جو کھانے کا چمچ ہوتا ہے ٹیبل سپون یہ ہی ڈال کر ہم اپنی ساری چیزیں فرائے کر لیں گے سب سے پہلے ہم نے کر لینی ہے نمکین والی چیزیں مطلب بادام اخروٹ چاروں مغز کیونکہ جب آپ یہ میٹھی چیزیں فرائے کرنے لگتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا برتن ہے وہ نیچے سے جلنے لگتا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں میں نے ڈال لی ہے اس میں اخروٹ ہے اور میں نے تقریباً ڈیڑھ کھانے کا چمچ یا دو کھانے کا چمچ ہی اس میں ڈالا ہے دیسی گھی اور اس کو ہم اس میں اچھے سے فرائے کر لیں گے اس کو روست کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ڈارک کلر دے دینے آپ نے اس کو جسٹ اس میں سے اچھی سی ایک خوشبو آنی لگے سوندھی سوندھی سی تو اس کا مطلب ہے یہ روست ہو چکے ہیں اس کا کلر بلکل نہیں خراب ہونا چاہیے اس سے یہ جل جائیں گے اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت برا آئے گا دیکھیں میں نے اس کو کھلے برطن میں الگ سے نکال کر رکھ دیئے آپ نے ساری چیزیں اسی طرح فرائے کر کے ان کو الگ سے رکھتے جانا ہے اب ہم نے کپڑے سے ہی دوبارہ سے اپنی وہی برطن کو صاف کیا اور دوبارہ اس میں تقریباً ڈیڑھ کھانے کا چمچ ہم نے دیسی گھی ڈالا اور نیکسٹ ہم اس کے بیٹ میں بادام فرائے کر لیں گے اگر اس کو روست کرتے ہوئے آپ کو کسی بھی سٹیج پہ لگے کہ گھی کم ڈلا ہوئے تو اب بعد میں بھی جس طرح میں نے ایٹ کیا ہے آدھا کھانے کا چمچ آپ اسی طرح سے اس میں یہ اور ایٹ کر سکتے ہیں ہم نے اس کو اچھے سے روست کر لینا ہے کہ اس میں سے ایک خوبصورت سی سوندھی سی خوشبو آنے لگے بھینی بھینی سی اس کو اگین آپ نے ڈال کلر نہیں دینا پنجیری بنانا بالکل بھی مشکل کام نہیں ہے جسٹ چیزوں کو کٹ کر کے اور ان کو ہلکا سا روست کر کے مکس کرنا ہوتا ہے لیکن اکثر لوگ جو ان سے پنجیری بنانے سے اسی وجہ سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ کچھ چیزوں کو یا تو زیادہ روست کر دیتے ہیں یا کم روست کرتے ہیں جس کی وجہ سے اتنے پیسے لگانے کے باوجود ہماری پنجیری اچھی نہیں بنتی یہ دیکھیں میں نے اگین اس کو نکال لیا کسی کھلے برتن میں اور اب میں چاروں مغز فرائے کروں گی اس کو بھی ہم جب فرائے کریں گے تو یہ تھوڑے تھوڑے سے پھٹنے لگیں گے اوپر کو آنے لگیں گے پر آپ نے اس سے بلکل گھبرانا نہیں ہے آپ نے اس کو ہلکہ ہلکہ فرائے کرتے رہنا ہے ہلکہ سا ان کا تھوڑا سا روست کلر ہو جائے مطلب لائٹ سا پنکش سا تو آپ نے جیسے ان کو نکال لینا ہے یہ فرائے ہو چکے ہوں گے اور ان کو زیادہ فرائے ان کو بھی آپ نے نہیں کرنا یہ دیکھیں جی ان کا کلر چینج ہونا شروع ہو گیا اس میں ایک چیز کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ کا چمچ مستقل چلنا چاہیے اگر میں یہ پنجیری بنانے کھڑی ہوئی تھی تو مجھے تقریباً پانچ سے مجھے لگتا ہے پانچ گھنٹے میں نے پنجیری بنائی ہے اتنے محنت طلب کام ہوتا ہے کیا کام ہوتا ہے اس میں محنت کا کہ آپ نے چمچ چلاتے رہنا ہے اور اس کے پاس کھڑے رہنا ہے یہ ایسا نہیں ہے سالن کی طرح کہ آپ اسے ہی پکانے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ اس کو بھول گے بھول بھی جائیں تو پیچھے کچھ کھانے لائک بچ جاتے ہیں لیکن اس کو آپ کو بلکل سر پہ کھڑا ہونا پڑے گا چمچ کو ساتھ ساتھ چلانا پڑے گا ساری چیزوں کو آپ کو اچھے سے دھیان سے روست کرنا ہوگا اور پھر آپ نے اس کو کسی الگ برتن میں ساری چیزیں فرائے کر کر کے ایسے ہی نکالتے جانے ہیں اس سے یہ ہوگا آپ کھلی جگہ پہ اسے جب فرائے کر کے چیزیں نکال کر رکھیں گے تو یہ کیونکہ بعد میں بھی نکالنے کے بعد بھی یہ اندر سے کوک ہو رہی ہوتی ہیں اگر آپ اس کو ایک دوسرے کے اوپر ڈالتے جائیں گے تو یہ اور اپنی ہیٹ سے اور زیادہ ان کا کلر ڈارک ہو جائے گا یہ اور زیادہ کوک ہو جائیں گی جیسے ہم سوجی کو بھی اگر اتار لیتے ہیں تو ہم اسے کسی جگہ پہ پھیلا کے رکھتے ہیں تاکہ یہ اچھے سے ہماری وہ سوجی تھنڈی ہو جائے تاکہ یہ اب بعد اس کا کوکنگ پروسیجر ختم ہو جائے یہ دیکھیں اب میں نے ڈال لیا ہے چاروں گوندیں اور اس کے لئے ہم نے تھوڑا سا تقریباً تین ٹیبل سپون ہم نے گھی لیا ہے زیادہ لیا ہے تھوڑا سا تاکہ یہ ساری گوند اچھے سے آرام سے یہ فرائے ہو جائے میں آپ کو بتاؤں گی یہ کس طرح کی ہوگی سٹیج پہ کسٹیج پہ یہ کوک ہو جائے گی اس کی کیا شیپ ہونی چاہیے اس کو اگر آپ ایسے کھانا چاہیں تو آپ اسے کبھی بھی نہیں کھا سکتے یہ بہت ہارڈ ہوتی ہے پتھروں کی طرح لیکن جب آپ اسے فرائے کر لیتے ہیں تو اس کی لکھی چینج ہو جاتی ہے اور یہ بالکل کرنچی ہو جاتی ہے بہت مزیدار ہوتی ہے اور اس کا بہت فائدہ ہے آپ یہ چاروں گوند اگر استعمال کرتے ہیں دودھ وغیرہ کے ساتھ یا اسی طرح ہی آپ پنجیری بنا کر لیکن روست کرنے کے بعد ہی تو آپ اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں جوڑوں کے درد کے لیے گھٹنوں میں جیسے ہمارے گھر میں بزرگوں ان کے ہڈیوں وغیرہ میں کہیں بھی درد ہوتا ہے تو ان کو یہ بہت فائدہ دیتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چاروں گوند کی شکل کس طرح سے چینج ہو چکی ہے پہلے یہ کس طرح کی طرح اور اب یہ بالکل پھول گئی ہے ہم اس کو بھی کسی کھلے برتن میں نکال دیں گے میں آپ کو بعد میں یہ پریس کر کے بھی دکھاؤں گی کہ یہ کس طرح سے اس کو پریس کرنے سے یہ بالکل آرام سے ٹوٹ جائے گی اور یہ آرام سے پریس ہو جائے گی یہ دیکھیں یہ پھول کر کتنی موٹی ہو چکی ہے جب یہ تھنڈی ہوگی تو پھر ہم اسے پریس کر کے بھی میں آپ کو چیک کراؤں گی یہ پہچان ہوتی ہے کہ یہ چاروں گوندیں ہمارے اچھے سے فرائے ہو چکی ہیں کہ یہ اچھے سے پھول جائیں گی اس کے بعد ہم مکانوں کو فرائے کر لیں گے اس کو ہم دو سٹیپ میں فرائے کریں گے کیونکہ یہ تھوڑے زیادہ ہیں ہمارے پاس یہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہیں تو پاؤ لیکن جب ہم اس کو وزن میں ویسے لیتے ہیں تو یہ ہمیں بہت لائٹ ویٹ ہوتے ہیں تو یہ ہمیں تھوڑے زیادہ ہی مل جاتے ہیں تو ہم ان کو دو حصوں میں کر کے فرائے کریں گے تاکہ یہ بھی اچھے سے فرائے ہو جائیں یہ پہلے فوم جیسے ہوتے ہیں آپ اس کو چبائیں گے تو آپ کو لگے گا آپ فوم کو پریس کر رہے ہیں لیکن یہ بعد آپ اس کو فرائے کر لیں گے تو یہ بھی آپ اس کو پریس کریں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے اس نے ہی کرنچی سے ہو جاتے ہیں اس میں بھی تھوڑا سا گھی زیادہ استعمال ہوگا کیونکہ یہ گھی اپنے اندر ابزورف کر لیتے ہیں اور اس کے بعد ہی جب فرائے ہوتے ہیں تو یہ کرنچی بنتے ہیں آپ نے اس کو لو فلیم پہ ہر چیز کو آپ نے لو فلیم پہ ہی کوک کرنا ہے اس کو بھی آپ نے لو فلیم پہ آرام سے فرائے کر لینا ہے کے بعد ہم نے اس کو نکال لینا ہے کسی کھلے برطن میں اور میں نے اس کو دو سٹیپ میں فرائے کیا تھا کیونکہ میرے پاس یہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے زیادہ ہوتے ہیں اب ہماری ساری جو نمکین چیزیں ہیں ڈرائی دو وہ ہو چکی ہیں فرائے اب ہم آ جاتے ہیں اپنی میٹھی چیزوں کی طرف جو کہ ہے کشمش اور اس کو ہم کر لیں گے اچھے سے فرائے اس میں بھی ہم نے ڈالا ہے تقریباً دو کھانے کا چمچ آئل اور ساری دیسی اور اس میں ہم اس کو اچھے سے فرائے کریں گے میں آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ بھی پھولنے لگتی ہیں ان کی کیا لکاتی ہے پر آپ نے اس کو جب یہ پھولنے لگیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اچھے سے فرائے ہو چکی ہیں اس کو تھوڑا سا اگر آپ زیادہ کسی بھی چیز کو یہ جتنے بھی یہ پنجیری کا سمان ہے کسی بھی چیز کو تھوڑا سا لیمٹ سے زیادہ اگر آپ فرائے کر لیتے ہیں تو یہ بالکل کڑوی کڑوی سی ہونے لگتی ہے تو آپ نے بہت خیال سے اس کو فرائے کرنا ہے یہ دیکھئے اس لک آ رہی ہے ابھی یہ دیکھئے پھولی پھولی سی ہے اس کی تھوڑی سی ہلکا سا کلر چینج ہوا ہے اس کا کوئی ڈارک کلر نہیں ہوا اور ہم نے اس کو نکال لیے ہمارا برطن بھی تھوڑا تھوڑا سا نیچے سے یہ دیکھئے اس میں یہ میٹھا ہونے کی وجہ سے وہ لگنے لگ ہے لیکن ہم اس میں ہی اب ڈال لیں گے گری اور اس کو بھی تھوڑا سا آئی ڈال کے ہم اسے فرائے کر لیں گے اس کو بھی آپ نے بہت زیادہ ڈارک کلر نہیں کرنا چمچ کو مستقل چلاتے رہنا ہے یہ بھی ایک دم سے بہت جلدی روست ہو جاتی ہے دیکھیں یہ روست ہو چکی ہے اور نیکسٹ ہمارا جو ہے کام وہ ہے چھوارے وہ ہم اس کو بھی اچھے سے بلکل لو فلیم پہ فرائے کر لیں گے اگین میں آپ کو بتا رہی ہوں لو فلیم رکھنی ہے بلکل میڈیم فلیم کی طرف نہیں جانا لو فلیم پہ ہی ہم ساری چیزیں کوک کریں گے اچھے سے یہ دیکھیں ہم نے ان کو نکال لیے یہ زبردست سے ہمارے یہ چھوارے کوک ہو چکے ہیں یہ دیکھیں پھول مکھانے جو ہم نے روست کیے تھے ان کو میں نے آپ کو پریس کر کے دکھایا یہ کس طرح سے ٹوٹ گیا اور یہ چاروں گوند کو بھی ہم نے پریس کیے تو یہ کیسے آرام سے ٹوٹ گئی ہیں یہ دیکھیں میں نے چوپر میں نا جسٹ یہ جو ہمارے پاس یہ تھے مکھانے یا تو آپ نے ان کے بیچ میں سے دو دو کٹ کر لینے اتنی محنت کرنی ہے آپ نے جیسے میں نے آپ کو وہ کٹ کر کے دکھایا تھے اس طرح سے پیزیز میں کٹ کر لینے اگر آپ نہیں کر سکتے اتنا ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اس طرح کیجئے کہ چوپر میں اس کو جسٹ تھوڑا تھوڑا سا ایک دفعہ اس کو آپ چلائیں تھوڑے سے مکھانوں کو تقریبا جیسے ہمارے پاس ایک پاؤ مکھانے تھے تو میں نے انس کے تقریبا چائے والا دو کپ مکھانے لیے ہوں گے جس کو میں نے اس طرح سے ہلکا سا تھوڑا تھوڑا سا چوپر میں چوپ کر لیے اس سے یہ ہوگا کہ کچھ مکانے پنجیری کے ساتھ اچھے سے مکس ہو جائیں گے اور کچھ الگ الگ بھی ہوں گے تو وہ مطلب اگر آپ نے بغیر کاتے بھی ڈال دی ہیں تو وہ سب مکس اپ ہو جائے گا اب ہمارا نیکسٹ پروسیجر سٹارٹ ہوگا سوجی کی ہم نے کرنی ہے بنائی اس سے پہلے ہم کڑھائی میں ڈال لیں گے دیسی گھی اور جو ہمارا باقی اب آدھا کلوں میں سے دیسی گھی بچہ ہے اس میں ہم نے سارا اب سوجی کی بنائی کے اندر ہی ڈال دینا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کو اچھے سے کر لیے تو جب یہ گرم ہو جائے ملٹ ہو جائے تو آپ نے اس کے بیچ میں الائچیاں ڈال دینا ہے جو کہ پانچ عدد میں نے الائچیاں لی دی چھوٹی الائچیاں بیچ میں سے آپ نے اس کو کرش کر لینا ہے اگر امام دست ہے تو اس کو ایسی تھوڑا سا کوٹ لیں اور اس طرح سے اس کو جو چھلک ہے اس کے سمیت ڈالیں اس کا فلیور چھلکے کا بھی الگ صحیح ہوتا ہے اس کے بیچ میں میں نے سوجی کو دو سٹیپ میں فرائے کیا ہے تاکہ یہ اچھے سے فرائے ہو جائے یہ جب الائچی میں سے خوشبو آنے لگے تو ہم نے سوجی ڈال دی اس کے بیچ میں آئل میں اور اس کو ہم چمچ چلاتے رہیں گے مستقل چمچ آپ نے چلانا بلکل نہیں چھوڑنا نہیں تو یہ فوراں نیچے سے لگتی رہتی ہے آپ نے اسے میڈیم ٹو لو فلیم پر ہی کک کرنا ہے اور جب یہ اس کا کلر چینج ہو جائے یہ لائٹ براؤن کلر کی ہونے لگے تو آپ نے اس کی بیٹ میں تپ چینی ایٹ کرنی ہے ابھی آپ نے اس کا مستقل چمچ چلانا ہے اور اگر آپ دو سٹیپ میں یہ سوجی کو فرائے کر رہے ہیں میری طرح تو آپ نے آدھی چینی پہلے اور باقی کی چینی بعد میں ایٹ کرنی ہے میں نے تقریباً ایک کلو سوجی اگر لیا تو اس میں ایک ہی کلو چینی ڈالی ہے اگر آپ لوگ زیادہ چینی کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ یہ اس ٹیچ پہ بھی چینی چک سکتے ہیں پہلے اس میں کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اگر آپ کی چینی تھوڑی کم بھی ہو جاتی ہے تو وہ بعد میں بھی ڈل سکتے ہیں یہ دیکھئے آپ نے چینی ڈالنے کے بعد بھی اسے تھوڑی در اچھے سے فرائے کرنا ہے یہ گولڈن خوبصورت سا کلر آنا چاہیے دیکھئے میں آپ کو اگر میرا کیمرہ کیپچر کر پائے تو میں آپ کو اس کا کلر دکھانا چاہوں گی چینی ڈالنے کے بعد آپ نے اسے اسے اتنا فرائے کرنا ہے چینی ڈالنے کے بعد اس کا کلر تھوڑا سا اور زیادہ دارک ہوگا اور یہ اس کی پہچان ہوگی کہ یہ فرائے ہو چکی ہے چینی ابھی بیٹ میں تھوڑی تھوڑی موجود ہوگی ایسا نہیں ہے کہ چینی بلکل میلٹ ہو جائے گی چینی بھی اس کے بیٹ میں موجود ہوتی ہے اور اس کو ہم تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کو ہم نے ڈال لیے کسی بڑی پتیلی میں جس میں ہم نے یہ سب کچھ ڈال کے مکس اپ کرنا ہے نیکسٹ جو سوچی ہم نے فرائے کی تھی وہ بھی ہم نے بیچ میں ڈال لی اب ساری چیزیں ہم اس کے بیچ میں مکس کرتے جائیں گے یہ دیکھئے میں جانتی ہوں ویڈیو تھوڑی لمبی ہو گئی ہے لیکن میں چاہتی ہوں کہ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ کر جو مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں کسی بھی نیو لڑکے یا لڑکی کو کوکنگ کرنے میں تو میری خوشش ہوتی ہے کہ مساتھ کے ساتھ ساری جو مسئلے مسائل ہو سکتے ہیں ان کی ڈیٹیل پہلے ہی آپ لوگوں کو دے دوں تاکہ آپ لوگوں کو وہ مسئلے فیس نہ کرنے پڑے ان کو ہم نے اچھے سے کر لینا ہے مکس اور ہماری پنجیری تقریبا ریڈی ہے بس مکس کرنا تھا اور پنجیری بنانے میں کوئی بھی مشکل کا کام نہیں ہوتا لوگ صرف گھبراتے اس وجہ سے ہیں کیونکہ یہ محنت طلب کام صرف اس وجہ سے کہ آپ نے اس کو مستقل چمت چلانا ہے اور مستقل پنجیری کے پاس کھڑے رہنا ہے ہم نے اس کو مکس کر لیا جسٹ فرائے کر کر ہر چیز کو اور ہماری پنجیری ریڈی ہے میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ریسپی ضرور پسند آئے گی ریسپی پسند آئے تو مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے کہ اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا آپ کے کامنٹس کا مجھے انتظار رہتا ہے اور ہر کامنٹس کا ریپلائے میں خود کرتی ہوں میری چینل کو کر لیجئے گا سبسکرائب ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بولیے گا میری چینل کو سبسکرائب کرنے سے میری ہر نئی آنے ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس جائے گا انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکسٹ ریسپی میں تب تک اپنا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ